اسلام علیکم فرنس کیسے آپ سب امید کرتی ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ لیئر فروگ ڈیزائن شیئر کروں گی فریل والا اور یہ آج کل بہت ہی زیادہ ان ہے جس پر میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کروں بہت ہی ایزی وے کے ساتھ اور آپ اس طرح کی فروگ کو ایزا گاؤن بھی یوز کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو ایند تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو تمام سٹیپ اچھے سے سمجھ آ سکیں اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چب بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ تک نوٹیفکیشن پہنچ جائے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح تو یہ میں نے کٹنگ کر لیا ہے لیئرز کی اور میں آپ کے ساتھ اس کی ڈائریکٹ کٹنگ اس لیے دکھا رہی ہوں کیونکہ یہ سٹف بہت بڑا تھا اور وہ آپ تک اس کی کٹنگ دکھانا تھا پرابلم کر رہا تھا تو میں نے سیدھا کٹنگ کر لیا اور اب آپ تک اس کی میں کٹنگ شیئر کر رہی ہوں گی یہ میں نے کی کیسے ہے 52 انچز میرے فروگ کی لمبائی تھی اور اس 52 انچ میں سے میں نے باڈی کے پارٹ کو مائنس کر دیا ہے 15 انچ میں باڈی رکھ رہی ہوں آپ اپنے اکورڈنگ رکھ سکتے ہیں بیسیکلی 15 ہی سہی ہے 15 کے بعد 52 تک آپ کی یہ پارٹ ہے لیئرز میں یوز ہوئے گا اب کیونکہ 3 لیئرز بنائیں گے اور اس کو ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے 3 پر تو آپ کی المسٹ 1 لیئر 11.5 یا 12 تک 1 لیئر بن جائے گی آپ 11.5 یا 12 لیئرز ایک کٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ میں نے المسٹ میری بھی ایک جو لیئر ہے یہ 11.5 ہے تو جو آپ کی فرس لیئر ہوگی یہ آپ کی باڈی کے پارٹ سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی سیکنڈ لیئر پھر آپ کی فرس لیئر سے تھوڑی زیادہ ہوگی اور پھر تھرڈ لیئر سیکنڈ لیئر سے زیادہ ہوگی جیسے کہ آپ کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ فرس لیئر چھوٹی ہے سیکنڈ لیئر اسے بڑی ہے کیوں بڑی ہے کیونکہ ہم نے سیکنڈ لیئر میں چونٹ ڈالنی ہے فرلز ڈالنی ہے اور اسی طرح لیئر اسے بھی زیادہ بڑی ہے وہ سیکنڈ کے ساتھ جوئن ہوگی تو اس طرح سے اس میں بھی لیئرز ہم نے چونٹ ڈالنی ہے اور ہمیں اس کے لیے زیادہ سٹف چاہیے تو آپ یہ دیکھیں یہ جتی بھی میں نے میرمنٹ لی ہے یہ اس سے آپ نے 10 انچیز 15 انچیز ہے جتنا آپ کے پاس فیبرک ہے اس کے اکارڈنگ آپ زیادہ لے سکتے ہیں میرے پاس جتنا سٹف تھا اس کے لحاظ میں نے لی ہے یہ جتنی آپ گھنی لیں گے جتنا آپ زیادہ لیں گے اتنا ہی آپ کے فروکی لک اچھی آئے گی تو یہ میں آپ کے ساتھ جسٹ بتا رہی ہوں کہ تھرڈ پارٹ جو ہے میں نے تھرڈ لیئر زیادہ بڑی ہے اس میں میں نے پیس جوائن کیا ہے کیونکہ اتنا سٹف نہیں تھا کہ میں اس کی لیئر اتنی لمبی کر سکو تو لمبی کرنے کے لیے میں نے یہاں پر یہ پیس جوائن کیا ہے یہ میں یہاں پہ سٹچ کر کے اس کو لمبا کر لوں گی تو اس طرح سے یہ میری لمبی لیئر بن جائے گی تھرڈ آپ کو یہاں تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں فرس لیئر ہے اور آپ نے اس کو کیسے سلائی کرنا ہے یہ فرس لیئر ہے آپ نے سیکنڈ لیئر کے یہاں سلائی لگانی ہے بڑے دھاگی کے ساتھ یہاں تھرڈ کی یہاں سلائی لگانی ہے اور اس میں چونٹ ڈال لینی ہے تو جب یہ چونٹ ڈال کر یہ کلوز ہو جائے گی اور یہ فرس لیئر کے بلکل اتنے کلوز ہو جتنے فرس لیئر ہماری ریڈی ہوگی یہاں تک یہ ہماری فرس لیئر ہے تو سیکنڈ لیئر میں ہم نے اتنی چونٹ ڈال لیئر کے وہ ایکوال ہو جائے ایسے جیسے آپ کے سامنے ہے اسی طرح تھرڈ لیئر ہے تھرڈ لیئر میں اتنی ہی آپ نے فرل کلوز کرنی ہے جتنی آپ کی سیکنڈ لیئر بن رہی ہے تو یہاں پر جب ہم اس کو سٹیچ کریں گے تو ہم یہ اتنی چونٹ ڈال لیں گے جتنی ہماری سیکنڈ لیئر ریڈی ہو رہی ہے تو اس طرح سے آپ نے فرل ڈال لینی ہے اور ان کو ایک دوسرے کے اوپر اکھے سلائی کر لیں گے یہ جب میں اس کی سٹیچنگ کروں گے تو میں آپ کو وہاں پر ایزلی دکھا دوں گے آپ کو وہاں سمجھ آ جائے گی پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو یہاں سمجھ نہیں آ رہی ہے تو یہ تو تھی سیکنڈ اور تھرڈ لیئر فرس لیئر میں بھی ہم چونٹ ڈالیں گے اور وہ ہم کتنی ڈالیں گے کتنے کلوز کریں گے باڈی کے لحاظ سے یہ آپ کی باڈی ہے اور اس کی دیکھ لیں کتنی چوڑائی ہے جتنی باڈی کی چوڑائی ہے اتنی ہم اس میں لیئر ڈال کے اس کو کلوز کر لیں گے تو یہ ہماری باڈی کٹ کر لی ہے باڈی کے لیے میں نے 16 انچ لمبائی رکھی ہے تیار 15 ہوگا 7.5 انچ تیرہ ہے بازو کی گلائی 9 انچز ہے یہ سٹریٹ رکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے گلائی کٹ کر لینی ہے کیونکہ گلائی کٹ کرنے سے فروگ کی لک اچھی آتی ہے اور گلائی آپ نے تقریبا 2 انچ اوپر سے کٹ کرنی ہے یہاں سے shirts nay اگر آپ لائننگ یوز کر رہے ہو تو آپ نے ساتھ ساتھ لائننگ کو بھی اٹیج رکھنا ہے انچے سوڑی کٹنگ کرنی ہے زیارہ کٹ کرنا ہے ك فروگ کر اچھنا اپر اس wackاج کو رکھی ہوتا ہے ہم اسے کی تنی نکتہ کی ضرورتی کٹ کر لی ہے اور سٹریٹ اوپر اس پر لائننگ کو جنہے کیسے کٹ کر ہوں گے اور یہ لیسٹک والے سلیوز ہوں گے تو بہت اچھی لکاتی ہے گاؤن وغیرہ پہ تو یہاں آپ نے کھلا رکھنا ہے یہ جتنا کھلا ہوگا اتنی ہی آپ کی لیسٹک میں چونٹ سے زیادہ پڑھیں گے اور اچھی لگیں گے تو اس طرح سے آپ اگر بیچ میں لائننگ کے سٹف کو بھی یوز کنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے بازو نہ دیکھیں کچھ لوگ کو یہ تھوڑا ایشو ہوتا ہے تو یہ میں اس کے ساتھ ہی سلیو کے اندر لائننگ کے لیے بھی سٹف کٹ کر چکی جو ایکسٹرا فیبرک ہے وہ ہم سٹیچنگ کے بعد بھی کٹ کر سکتے ہیں تو میں موسیلی بعد میں کٹ کرتی ہوں تو آپ بھی ایسے کر لیں یہ فیبرک میں نے بیلٹ کے لیے کٹ کیا ہے اور یہ اتنا ہی چوڑا نہیں ہوگا بیچ میں میں نے یہ کٹ لگا ہے اور یہ بیچ میں سے کٹ ہو کے دو بیلٹ بنیں گے یہاں سے ایک ایک سائٹ کے لیے دوسرا اور پھر اس طرح ہم ڈبل کر کے یہاں سٹیچنگ کر کے اس کو سیدھا کر لیں گے اور یہ بیلٹ ہم اپنے فروک میں یوز کریں گے اور یہ لائننگ میں نے کٹ کی ہے جو فروک کے نیچے والے پار پر گھیرے میں یوز ہوگی انر سائٹ پر اور اس کو بھی کاٹنا کوئی مشکل نہیں ہے بس یہاں سے آپ نے اپنے باڈی کی میر میں ٹرک لینی ہے اور باقی اپنے ہلکی سی ترچی کٹنگ کر لینی ہے اور یہ سٹریٹ ہی رہے گا تو اس طرح سے آپ کی لائننگ بھی ایزیلی کٹ ہو جائے گی اب ہم اس کی سٹیچنگ کرتے ہیں سٹیچنگ کے لیے سب سے پہلے باڈی کے کپڑے کو اور جو لائننگ کا ہے دونوں کو ایک دوسرے کی اوپر اس طرح سے صحیح سے سیٹ کر لینا ہے اور اوپر آپ نے نیک کو ڈراؤ کر لینا ہے اب ڈراؤ کیوں کرنا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں میں نے ڈراؤ کر لیا ہے نیک کو اور یہ میں نے کچھ اس ٹائپ کا کیا وی شیپ بھی کر سکتے ہو راؤنڈ شیپ بھی کر سکتے ہو مجھے یہ شیپ پسند ہی میں نے یہ والی کر لی اور آپ نے ڈراؤ کرنے کے بعد اس کے اوپر سلائی لگا لینی ہے جس طرح سے لائن آپ نے ڈراؤ کی ہے تو یہاں میں اس کی سلائی لگا چکی ہوں آپ کے سامنے ہے اس سلائی لگانے کے بعد آپ نے اس کو کٹ کر کے سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے سیدھا کر لیا اور دیکھیں بلکل نیٹ اس کی اندر سے فرنٹ اینڈ بیک دونوں سائٹ دیکھیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا فرنٹ کون سی ہے بیک کون سی ہے یہ اس طرح سے آپ کے سامنے بنے گی اس لئے آپ اس طرح سے ہی use کریں اب بیک سائٹ کی بھی ہم نیک کو ریڈی کر لیں گے اور بیک سائٹ کی نیک کو ریڈی کرنے کے لئے اسی طرح سے آپ نے دونوں فیبرک کو اکٹھا کر لینا ہے لائننگ کا اینڈ باڈی کے دونوں پارٹ کو اکٹھا کر کے آپ نے دبل فولڈ اس طرح سے کر لینا ہے اور جو آپ نے نیک ریڈی کر لیا ہے اس کو اس کے اوپر اس طرح سے رکھ لینا ہے جیسے کہ میں رکھ رہی ہوں بلکل اچھے سے اس کے اوپر سیٹ کر لیں آپ نے بہت ہی کیئر فولی اس کو ایک دوسرے کے اوپر سیٹ کرنا ہے درواز آپ کا خراب بھی ہو سکتا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے راؤنڈ شیپ دے دینی ہے آپ راؤنڈ شیپ گہری نہیں دیجئے گا اگر آپ اس کو ایزا گاؤن یوز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ گاؤن میں گہری شیپ پیچھے سے نیک دکھتی اور وہ بہت ہی برا لگتا ہے اور اس طرح سے آپ اس کی راؤنڈ شیپ کٹ کر لیں راؤنڈ شیپ کٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سلائی لگا لینی ہے اور اس کو سیدھا کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جس طرح سے ہم نے راؤنڈ شیپ کٹ کیا اس کے اوپر سلائی لگا کے سیدھا کر لیا ہے اب ہم شولڈر کو جوائن کریں گے دونوں بوڈی کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج کرنے کے لیے یہ ہم نے دونوں بوڈی کو اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر رکھ لیا ہے ان کی شولڈر کیسے جوائن کریں ہم نے یہاں سیدھے سلائی نہیں لگانی یہ آپ نے دون کو اندر سے پکڑنا ہے اور ان پر سلائی لگانی ہے اسی طرح سے بیک لائننگ والا سٹاف پیس کے ساتھ جوائن ہو جائے گا یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا روکے دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے یہ شولڈر جوائن ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ شولڈر جوائن ہوئے ہیں اور یہ ہماری سلائیاں شو ہوتی ہیں ہم جب اس کو دیکھیں الٹائیں بھی تو یہ ہمیں سلائیاں شو نہیں ہوتی تو اس طرح سے شولڈر جوائن ہو جائیں گے اور اب ہم اس کے سلیو ریڈی کر لیتے ہیں سلیو ریڈی کرنے کے لئے ہم نے سلیو کو آگے کی سائٹ پہ جو اوپن ایریا ہے وہاں سے آپ نے اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے سلائی لگا لینی ہے اور اس کے اندر جب ہم سلائی لگا لیں گے تو الاسٹک یوز کریں گے الاسٹک آپ نے اپنے بازو کے سائز کے مطابق لینے نہیں ہے کتنا آپ نے کھلا رکھنا ہے میں نے یہ اپنے اکارڈنگ لے لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر یوز کریں گے اور سیکنڈ سلیو کے اندر میں اس کو الڈی لگا چکی ہوں اور آپ کے سامنے دکھا رہے ہوں جب یہ دونوں سلیو آپ کے ریڈی ہو جائیں تو آپ اس کو باڈی کے ساتھ جوائن کر لیں تو میں نے یہ باڈی کے ساتھ ان دونوں کو جوائن کر لیا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے اب ہم باڈی کے ساتھ لیئرز کو ایڈ کر لیتے ہیں اور لیئرز کو ایڈ کرنے سے پہلے آپ نے اس طرح سے لیئرز کو ریڈی کر لینا ہے مشین کا سب سے بڑا ٹانکہ آپ نے یوز کرنا ہے چونٹ ڈالنے کے لیے اور سلائی لگا لینے ہیں آپ نے ہر لیئر کے بلکل اوپر والی سائٹ پر اور وہاں پر آپ نے اس کو کھینچ کر اتنی چونٹس ڈال لینے ہیں جتنی آپ نے اوپر والا پارٹ ہوگا یہ آپ نے فرس لیئر پر چونٹ ڈالنی ہے اور آپ نے اس کو اتنی کلوز کرنا ہے جتنی آپ کی باڈی ہے تو باڈی سیکنڈ لیئر پھر آپ نے فرس لیئر کے مطابق اور تھرڈ لیئر آپ نے سیکنڈ کے مطابق کرنی ہے جب آپ کے ساتھ اس آئی لیئرز ریڈی ہو جاتی ہیں پھر آپ نے باڈی کے ساتھ کس طرح سٹیچ کرنا ہے فرس لیئر اور سیکنڈ لیئر اور تھرڈ لیئر کو ہم ایسے جوائن کریں گے کہ فرس لیئر کو ہم باڈی کے ساتھ جوائن کرتے ہیں اس طرح سے فرس لیئر آپ نے اٹھانی ہے باڈی کے اوپر رکھنا ہے اور یہاں آپ نے سلائی لگا لینی ہے سیکنڈ لیئر آپ نے اٹھانی ہے اور آپ نے فرس لیئر کے اوپر یہاں رکھنی ہے اور سلائی لگانی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا یہ فروگ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے فروگ بہت سے زیادہ ان ہے اور یہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہاں پر کیا کیا ہے کہ یہاں پر چونٹس ڈالی ہے اور اوپر والے فائبرک کے ساتھ اس کو جوائن کر لیا ہے اسی طرح ہر لیئر کے میں نے نیچے چونٹ ڈالی ہے اوپر والے فائبرک کے ساتھ جوائن کر دیا اور اوپر بھی یہ چیز کی ہے تو یہاں پر لیئرز ہماری ریڈی ہو چکی ہے آپ کو ایک اور چیز دکھاتی چلوں کہ یہاں پر میں نے بیلٹ کا یوز کیا ہے اور بیلٹ بھی دیکھ لیں آپ بیلٹ میں میں نے پہلے اندر کی سلائی لگا کے اس کو سیدھا کر لیا ہے اور انڈ پر کچھ اس طرح سے اس کی لک لائی ہے اور بیلٹ کو اٹیچ کرنے کے لیے میں نے یہ یہ میں نے باہر لگایا ہے اور اس طرح سے بیلٹ اس کے ساتھ میں نے اپن رکھا ہے یہ آپ نکال بھی سکتے ہیں اور سلیوز بھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ چونٹس والے سلیوز دیزائن ہے اور یہ بہت اچھا آ رہا ہے اور یہ آپ کے سامنے نیک دیزائن نیک کا بھی یہ ہے آپ دیکھیں اندر سے بلکل ہی نیٹ لکھ آ رہی ہے بلکل کہیں پہ سلائی دکھنی رہی ہے گم سلائی کے ساتھ میں نے یہ باڈی اٹیچ کی ہے اور اس طرح سے یہ ہمارا فروگ بلکل ریڈی ہے تو اس طرح سے ہمارا فروگ بلکل ریڈی ہے اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائزر دیجئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے آئیڈیا کے ساتھ نئی فیشن کے ساتھ تب تک اپنا بہت سیلا خیال رکھی گا اللہ حافظ بائی بائی